پہ در پہ آٹھ دھماکے سری لنکا لرز اٹھا اسٹر کی خوشیاں ماتب میں تبدیل 187 افراد حلاق 35 غیر ملکی بھی شامل 500 سزائز زخمی دھماکے گرجہ گھروں اور ہٹلوں میں ہوئے صدر مطری پالا نے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا وزیر دفاع نے کرفیو کا حکم دے دیا دھماکوں پر عالمی رہنماؤں کا اظہار مظمت سری لنکا دھماکوں میں تین پاکستانی خواتین زخمی ہوئیں ایک کی حالت نازک ہے وزیر خارجہ شاہ محمود کی آج نیوز سے گفتگو جل سری لنکا کے دورے کا اعلان کر دیا حکام کو شہریوں سے رابطے کی ہدایت کر دی سری لنکا میں دہشت گردی پر پاکستان کا اظہار مظمت وزیر اعظم کا اظہاری ایک جہتی جانیور مالی نخارنگ میں سری لنکا کے ساتھ ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان کولمبو میں ہیلپ لائن جاری کر دی معلومات کے لیے زیر اعظم عمران خان نے کوئٹا میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا افتتہ کر دیا پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر بنا کر دکھائیں گے کوئٹا کے لیے ماسٹر پلان کے ادایت کر دی کہا نئے شہر بسانی کی کوشش کر رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں نوجبانوں کو کنسٹرکشن کمکیاں بنانے کا موقع ملے گا نشنے طبقے کو اوپر لانے کا آسر قوم غریب ہونے مکروز ہو جاتی ہے یہ سارے خاندانوں کے بچے بھی عربو پتی بچوں کے بچوں بھی عربو پتی دو شریف برادران ادھر سے زرداری اور اومنی گروپ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے درے ہیں وہ لوگ ہم ہر روز نہیں چیزیں ڈونڈ رہے ہیں کہ جلی سے عمران خان کی حکومت گراؤ نہیں تو یہ نصاروں نے جیلوں میں چلے جانا ہے لوٹیروں کو سزا دلوا کر رہوں گا چاہے جتنا وقت لگے وزیراعظم کا عظم کہا دو حکومتوں نے جو قوم کے ساتھ کیا وہ دشمن بھی نہیں کرتے ٹیکس کی بڑی رقم قرض عدا کرنے میں چلی جاتی ہے مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کھیلوں نہ کھیلنے دوں درندوں کا خطاب دے دیا کہا پرانی بات نہیں کروں گا کارکردگی کا موازنہ کیسے کروں گا فضل الرحمان ایسا ہے ہم جب بچ پر میں میچ کھیلتے تھے کوئی کھلاڑے جو روندو ٹائپ ہوتا تھا بڑی دیر کے بعد اس کی باریاتی تھی وہ جیسی باریاتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا وکٹی لے کے بھاگ جاتا تھا کہ نہ میں نے کھیلے نہ تم کھیلوگے جب سے فضل الرحمان کی وکٹ گری یا الیکشن کے اندر تب سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح میں نہ میں خود کھیل رہا ہوں باقیوں کو بھی نہ میں کھیلے دوں وزیر اعظم کچھ دیر بعد ایران روانہ ہوں گے مشہد میں قیام کے بعد کل تہران جائیں گے ایرانی صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر علی خامنائی سے ملاقات ہوگی سرمایہ کاروں کے ساتھ بیٹھک بھی لگائیں گے سابق وزیر صحت عامر کیانی وزارت سے ہٹائے جانے پر دلبرداشتہ فیصلہ تسلیم کیا مگر میرا قصور کیا تھا دواؤں کی قیمت کچھ دن نون لیگ اور کچھ ڈالر کی وجہ سے بہین چھاپے مارے متعدد کمپنیوں کو بند بھی کیا سوشل میڈیا پر عصد عمر کے خلاف مہم جہانگیر ترین کا اظہار مزمت کا سابق وزیر خزانہ کے جد جہد کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کابینہ سے جانے کے باوجود عصد عمر کا پارٹی میں اہم مقام ہے کراچی میں ننے نشوہ مازوری کیس کی تحقیقات جاری دارال صحت کے مزید دو ملازمین گرفتار ایڈمن انچارش حیباس اور نرسنگ انچارش آتف کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا رہنما ایم فیم آمیر چشتی کو بیان کے لیے دوسرا نوٹس دے دیا گیا تحقیقاتی کمیشن کی مدت ختم رپورٹ پیش نہ ہو سکی کراچی کے سرکاری اسپتال میں خاتون اسمت کی ہلاکت ملزمان کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ انجیکشن سے حالت بگڑی مگر چالیس منٹ تک طبیم دات نہیں دی گئی انجیکشن مفروض ڈاکٹر آیاس نے لکھ کر دیا تھا پشاور میں استاد کے قتل کا معاملہ چار ماہ بعد حل ہو گیا گرفتار اسکول ڈرائیور افزل نے عدالت میں اطراف جنم کر لیا ٹیچر محراب واش روم کی صفائی کا کہتے تھے حکم نہ ماننے پر چھگڑا ہوا ساتھی کے ساتھ مل کر قتل کر دیا ملزم کا بیان بھارتی فوج کے زیرہ راست کشمیری رہنما یاسن ملک کی حالت بگڑ گئی اسپتال داخل کرا دیا گیا یاسن ملک بھارتی فورسز کے ناروہ سلوک کے خلاف دس اپریل سے بھوک خرطال پر تھے مقبوس آبادی میں احتجاج عوام نے کاروبار بند کر دیا روالپنڈی کے علاقوں جھنڈا چیچی اور اقبال ٹاؤن بیچ بزار میں کورے کے ڈھیر لگ گئے ہیں بیماریاں پھیلنے کے باوجود کوئی سننے والا نہیں منتخب نمائندے اور شہری انتظامیاں لا تعلق نظر آتے ہیں کراچی سائٹ سنتی ایریا میں پانی چور مافیا سرگرم سب سوائل وارٹر کے نام پہ سرکاری لائنوں سے پانی چوریہ کیا جانا لگا اللور سوسائٹی کے عبام ایک سال سے پانی سے محروم موسیقی